ساگڈار ایک نالائک آدمی ہے اور ان کو یہ باجویہ صاحب کی ٹیم ہے جو کہ لائی گئی ہے اور یہ اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اپنے انٹرویوز میں اس بات کی جو ہے وہ نشاندی بھی کی اور اس کو سیکنڈ کیا کہ باجویہ صاحب نے یہ ٹیم لائے اور یہ نالائکوں کی ٹیم پاکستان میں جب سے آئی ہے تو پاکستان کو فورن محاس پہ آئیسولیشن میں رکھا جا رہا ہے بلاول بھٹو نے جب طالبان میں ہماری فرنڈلی حکومت آئی پہلے جو حکومت تھی وہ پاکستان کی دوست حکومت نہیں تھی تو اس کے باوجود وہ کبھی افغانستان نہیں گئے اور یہ جو پاکستان کی آئیسولیشن ہے یہ وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی چائنیز کے ساتھ جو انہوں نے یہ معاملہ ریسٹ لیو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان سے انکومپیٹنٹ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ چائنہ جیسے جو عظیم دوست ہے اس کو بھی یہ معاملات درست نہیں کر رہے اور یہ جس طرح سے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اس پہ خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اپنے اس عظم کا دوبارہ جو ہے اس کو درائیا کہ جو حقیقی آزادی ہے حقیقی آزادی یعنی رول آف لو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ڈیموکرسی ان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ انہوں نے سلوک روا رکھا وہ ان کو بریک کرنے کی کوشش ت لیکن وہ بریک نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ بریک ہوں گے وہ انڈیٹڈ ہیں اور اس اپنا ڈیزولف جو ہے جو اپنی کمیٹمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ بلکل جاری رہے گی اور پاکستان طریقہ انصاف اپنا جو احتجاج کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ہے اس کو جاری اور ساری رکھے گی ہم یہ آئینی ترمیم بلکل نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم ملک میں نظام انصاف پہ حملہ آئے لوگوں کے بنیادی حقوق پہ حملہ ہے لہذا اس کو تسلیم کرنے کا جو ہے کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا اس کے ساتھ ساتھ آج خان صاحب نے انتظار پنجوتہ صاحب کی گمشبکی کے بارے میں بہت تحفظات کے ساتھ کیا انہوں نے کہا کہ اتنے دن مذرگ ہیں وہ فوکل پرسن تھے اور وہ لیگل ماترز کو کافی کو وہی دیکھتے تھے اور ان کی اپسنس میں لیگل ٹیم جو ہے اس کو جو نئی لیگل ٹیم کیونکہ آج توشہ خانہ جو ٹو کیس ہے اس میں چارج فریمنگ کے لیے رکھا گیا تھا جس پہ ہم نے اپلیکیشن دی کہ یہ تو کیس ہی نہیں ہے تو یہ می نہیں نہیں کیا جا سکتے اس کے میرٹ پورے نہیں ہے لہٰذا وہ ٹیوزڈے کو چلی گئی ہے اس کی سماعت آج جو ہے وہ فرد جرم نہیں لگائی جا سکی اور آج بی بی صاحبے بھی پیش ہوئی اور خان صاحب بھی پیش ہوئے اور میڈیا سے ان کی جو ٹاکسی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات واضح کرتا چلوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ کہا گیا شاید کچھ بینونے ممالک سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ آخان صاحب سے ملنے آئے تھے تو اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو فورن کونسللر ہوتے ہیں فورن جو سٹیزن ہیں وہ جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو اپنی کونسلر ایکسس دی جاتی ہے ہر ایسی کی تو یہاں پہ آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی امیسی کی گاڑی آتی ہے اور اپنے لوگوں سے شہریوں سے ملتی ہے کوئی بھی امیسی کی گاڑی آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر صرف وہ خان صاحب سے کرے ملاقات کریں ان کی ناملاقات کسی سے ہوئی ہے نہ ہی ضرورت ہے کیونکہ وہ جو امیسی کے کونسلر ایکسس ہوتی ہے وہ صرف اپنے جو لوگ ہیں جو سٹیزنز ہیں ان کی حد تک ہوتی ہے اور انہی کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیل کا شاہبہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ بات آج میں آپ کو بالکل کلیریفائی کروں اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے اوپر جو خان صاحب نے کہا ہے کہ معیشت پہ جو ایک ان کی پھر انکومپیٹنسی سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے جب سے ہی آئے ہیں پی ڈی ایم حکومت جب آئی جب باجوا صاحب نے ہمارا چلتا ہوا ملک جو ہے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے اس پہ بربادی اتار دی آج جو اتنا زیادہ ڈیفیسٹ آ رہا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اعداب بھی نہیں مل رہے ہیں اور وہ جو ہیں ان کو ان کو اچھیو کرنے میں بھی ٹیکس کلیکشن میں پرابلم آ رہا ہے تو ان کی ناہلیت ہے اور یہ ناہل حکومت جب تک جو ہے مسلط رہے گی تب تک جو ہے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان صرف رول آف لاؤ ڈیموکرسی اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے تحت آئے گا خان صاحب یہ بہرہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوئے گا فوران انویسمنٹ نہیں آئے گی اور فوران انویسمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لاؤ ہو اب بھی آپ دیکھئے کہ یہ جو خان صاحب کی آج کی گفتگو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ورکرز بھی ہیں ان کے سامنے یہ پیغام پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو پلٹیکل پارٹی سے نہیں ملنے دیا گیا ان سپائٹ آف دائٹ کے جو ہائی کورٹ نے اس رول کو کالا دم قرار دیا اور کہا کہ ایفیڈیوٹ دیجئے کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ میرے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو ہم کیا ایک دوسرے کا موسم کا حال تو پوچھیں گے نہیں تو ظاہر ہے میں جو چیئرمن ہوں اور یہ لوگ اگر آتے ہیں میرے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو پھر یہی گفتگو جو ہے وہ میرے ساتھ کریں گے اس کے علاوہ کیا گفتگو ہو سکتی اور یہ مسلسل چھٹا آٹھوہ ہفتہ ہے بلکہ ایک مہینہ یہ اور پہلے کہ ان کی میٹنگز نہیں ہی جاری اور اس پہ انہوں نے ہدایت کی ہے لیگل ٹیم جو ہے وہ نیکس ویگ میں جو کنٹیمٹ پروسیڈنگز ہیں ان کی بچوں سے بات نہیں کرائی گئی ان کا یہ ملاقات نہیں کرائے گی لائیس اک ایکسس ڈراب کی گئی جو ان کی جیل فسیلیٹیز ہیں اخبارات کا انہوں نے سپیشلی ذکر کیا کہ اخبارات ان تک نہیں پہنچائے جاتے جو وہ چاہتے ہیں وہ اخبارات اور ٹی وی کے جو چینل ہیں دو انڈیپینڈنگز چینل جو ہیں وہ بھی بند کر دیا گیا صرف پی ٹی وی ان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بزاتے خود ایک سزا ہے تو پی ٹی وی تو وہ دیکھتے نہیں ہیں تو انڈیپینڈنگز چینل صرف کے ایکسس جو ہے وہ رکی گئی ہے اور جیل مانویل کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے سریعہ ان خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آج زازہ ان پنجوتہ صاحب کی ہمیں شدت سے انتظار ہے میں اٹوری جنرل صاحب کو آپ کے توسط سے مخاطب کر کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر آپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی کروس ہو گئی ہے مجھے آپ سے یہ استعداد کرنی پڑی ہے میڈیا کے طرف کرنی پڑی ہے کہ آپ انتظار پنجوتہ صاحب کی بازابی کے لیے جو وعدہ آپ نے کیا اس کو جو ہے وہ نبھائیں اور ہمیں ہمارے بھائی تک جو ہے ایکسس دی جائے اور ان کے اگر ان کے خلاف کوئی الزمات ہیں تو اب بہت ہو گیا تقریباً چار ہفتے ہونے والے ہیں ان کا کوئی ویر اپاؤٹ کا پتہ نہیں ہے انتظار صاحب کی ویر اپاؤٹ کے بارے میں ان کی فیملی ان کے بچے ان کے والدین ان کے بھائی ہم دوست سارے بہت پریشان ہیں اور ہم یہ گامٹ سے اس ریاست سے امید نہ ہونے کے باوجود ہم یہ ترخواہ ضرور کرتے ہیں انتظار پریوٹا کی رہائے کے لئے کریں اور بار کانسل اور بار ریسیسٹیشنز کو میں بالکل یہ ملتمس ہوں کہ آپ اپنا رول ادا کریں اس طرح سے چھپ رہے تو دن دھاڑے دارال حکومتوں سے وکیلوں کا غواہ ہونا اور پھر ان کو جبری گمشدگی کا شکار کر دینا یہ انچائیز ذاتی کی بات ہے اور اس میں ہر کوئی اپنا رول ادا کرے اگر بات کی جائے سماعت کی حوالے سے تو پہلے تو آپ سے گزارش کریں کہ میرے ساتھ علی جاز بٹر صاحب کھڑے ہیں نادیہ کھڑی ہیں اور ہمارے ورکرز کھڑے ہیں نہ وکلہ کو اکسس ہے فیصل چوئی صاحب بھی انہوں نے جانائے اس لیے دیا کیونکہ یہ دوبارہ ہائی کوٹ میں گئے اور انہیں کونٹیمپ پٹیشن فائل کی ہم بھی انشاءاللہ تعالی منڈے کو جا رہے ہیں تو انہیں عدالت کی درخواست دیں گے کیونکہ عدالت کے حکم کے باوجود کے وکلہ جا سکتے ہیں خان صاحب کے کونسلس جا سکتے ہیں خان صاحب کے کونسلس کے ساتھ جو بھی ان کا وکیل ہوگا وہ ایک تین وکلہ کو بھی ساتھ لے کر جا سکتا ہے یعنی اسوسی ایٹس کو تو ہمیں اجازت نہیں دی گئی صبح سے لے کر اب تک ہم یہاں پر کھڑے ہیں ہم جانا جاتے تھے صرف اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا موقف جائے وہ باہر روکا جائے فیصل صاحب نے بات کی اس کے اوپر بھی انہوں نے روک لیا پھر یہ عدالت میں گئے اور اس طریقے سے آئی اور اب یہ دوبارہ یہ نہیں کہ کونٹمٹ کی وجہ سے ان کو ایکسیس نہیں کی ہمیں بھی اسی وجہ سے ایکسیس نہیں دی جا رہی کہ ہم دوبارہ وہ جائیں کونٹمٹ میں دوبارہ وہ سارا پروسس کریں اور پھر جا کر وہ ایکسیس کی طرف بڑھیں گے اور پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ پابندی لگا دی جاتی ہے صحافی جاتے ہیں دوست ہمارے میں ان کو تو بلیم نہیں کرتا دیفنیٹلی جو ان کے چینلز والے ہیں جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے فیصل بھائی نے دیکھیں ان کو چاہیے کہ ایک پالیسی بنائیں یا تو یہ کہہ دیں جل اتھارٹیز کو کہ جی ہم نے نہیں جانا بائیک آنٹ کرنا ہے اگر آپ اندر جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کا موقع جو ہے وہ باہر آنا چاہیے خان صاحب کی ایک ایک بات باہر آنی چاہیے آپ تمام لوگوں کو ٹویٹ کرنے چاہیے مسلم امہ کے ریڈر ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں آپ ان کی آواز کی اوپر ان کے میسیج کی اوپر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں نمبر ٹو بات یہ رہ گئی کہ آج توشہ خانہ کیس کی جو سماعت تھی توشہ خانہ کیس کے اندر اگر بات کی جائے تو یہ توشہ خانہ کیس پہلا نہیں ہے یہ دوسرا بھی نہیں ہے یہ تیسرا بھی نہیں ہے یہ چوتھا کیس ہے نیب کا یہ پارٹو ہے اور اوورال یہ چوتھا کیس ہے قانون یہ ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جرم ہوئی کوئی نہیں ہے جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کاروائی ہوگی ایک کیس ہوگا چوتھا یہ کیس بنایا گیا ہے اور پھر ہنگامی بنیادوں کے اوپر چاہے الکادر ٹرس کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو ہر روز سماعت کی جاتی آپ نے دیکھا کل بھی سماعت تھی پرسو بھی تھی اب درمیان میں صرف سنڈے کی چھوٹی آئی ہے سنڈے کے بعد اب پھر منڈے کے لیے الکادر لگا ہوئے ہیں اور اس توشہ خانہ کو منگل پر لے کر چلے گئے یعنی پانچ تاریخ ڈے ٹو ڈے ہیرنگز ہو رہی ہیں وہاں پر آزم سواتی صاحب کی آج بیلز لگی ہوتھی اس کے ان کیسز کے اندر نہ پرسیکیوشن ہے نہ ان کے پاس ریکارڈ ہے جہاں پر کوئی بیل یا خان صاحب کی بیل کا معاملہ ہو یا بی بی صاحب کی بیل کا معاملہ ہو یا خان صاحب کی کسی سیاسی رہنمائی یا ورکر کا معاملہ ہو وہاں پر ریکارڈ پیش نہیں کی جاتے وہاں پر وکیل بھاگ جاتے ہیں وہاں پر پرسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہوتے اور جہاں پر سزائیں دینی ہو پھر پرسیکیوٹر آتے ہیں پروٹوکول ہوتے ہیں ان کو انتر لے جایا جاتا ہے سارا سارا دن کاروائییں چلتی ہیں شام تک کاروائییں چلتی ہیں اور پھر جج صاحب بھی مکمل سہولت فرام کرتے ہوئے اس کیس کو دوسرے دن ارجن کر دیتے ہیں جج صاحب کو بھی لگتا ہے کوئی اور کیس نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کسی اور کیس میں سماعت کریں ہر روز آ کر یہاں پر سماعت ہو رہی ہے پورے پاکستان میں اگر ہیلنگ کہیں پر ہو رہی ہے تو ہمیں دکھا دیے جائے جہاں پر خان صاحب کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ نیب ترمیم سے انہوں نے فیضہ لے دی ہے نواز شریف آصف زرداری اور جو گلانی ہے ان تینوں نے نیب اعتصاب عدالت کے اندر ریفرنس جو دائر تھے ان کو واپس لینے کی درخواست دے دی ہے کس بنیاد کے اوپر اس بنیاد کے اوپر اس بنیاد کے اوپر کہ جناب نیب ترمیم ہو گئی ہے تو یہ نیب ترمیم کا فیضہ لینے والے یہ خود ہیں کوئی دنیا میں کہیں پر ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون بنائے جسے اپنے ہی آپ کو فیدہ دے تو انہوں نے کیسز اپنے ختم کروایا ہیں عمران خان کے کیسز جو ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں وہ فیس کر رہے ہیں عمران خان نے مکمل طور پر ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آزادی کی اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے اور وہ آزادی حاصل کرنے تک اپنی جنگ جاری رکھیں گے جس طرح یہ بند کمرے کے اندر ٹرائل چلایا جا رہا ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے توشہ خانہ کا کیس فوراں ختم ہونا چاہیے آج بریت کی درخواست دے دی گئی ہے خان صاحب کی رہائی ایک منٹ بھی بنتی نہیں ہے کہ ان کو ایک منٹ بھی جیل کے اندر پابندے سلاسل رکھا جائے فیل پور انہیں رہا کرنا چاہیے تمام لیڈران کو رہا کرنا چاہیے تمام ہمارے ورکرز کو رہا کرنا چاہیے یہ ہی ہمارا مطالبہ ہے اور میں خراج تحسین پیش کروں گا بشرا بی بی صاحبہ کو کہ جس طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ دو سو چونسٹھ دن اڈیالا جیل میں گزارے سختیوں کے باوجود گزارے ان کے اوپر سختیاں تھی پابندیاں تھی ملاقاتوں پر پابندیاں تھی ان کے ساتھ جو جیل مینور کے مطابق ان کا حق ہے حالانکہ اس وقت وہ سزا یافتہ نہیں تھے نہ بی بی صاحبہ تھی نہ خان صاحب تھے اور نہ ابھی بھی خان صاحب نہیں وہ ایک انڈر ٹرائل پریزنر ہے تو انہوں نے کے اوپر سختیوں کے باوجود انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی وہ کھڑی رہی ہیں وہ ڈٹی رہی ہیں وہ پیچھے اپنے موقف سے نہیں اٹی وہ عمران خان کی طاقت ثابت ہوئی ہیں عمران خان کی کمزوری ثابت نہیں ہوئی کوئی ڈیل والا معاملہ نہیں ہے تمام کیسز بنائے گئے ایک ایک کیس انہوں نے دائر کیا آخر میں ان کے پاس کیسز بچتے تھے نو مہی کے وہ بھی انہوں نے درج کیے اس کے باوجود امپلیکیٹ کرنے کے باوجود اس میں بھی الحمدللہ ان کو ڈسچارج کیا گیا جب آپ کے پاس کوئی کیس نہیں بچتا تو آپ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان کو بھی نہیں توڑا جا رہا کیس بھی نہیں بچا تو عدالت نے میرٹ کیو پر ان کی بیل دی ہم نے بیل کے لیے اس کی کیس کے اندر ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے ہم عدالتوں سے استعداء کرتے ہیں کیونکہ ان کی بیلز دائر ہو چکی ہیں آج لاہور میں نو مہی کے کیسز کی بیلز تھیں توشہ خانہ کی بھی بیل دائر ہو چکی ہے تو آپ سے استعداء ہے کہ فل فور فل فور آئین کا ارٹیکل ٹین اے جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیر ٹریل ہار ایک کا شخص ہے انہیں فل فور اس میں بیل دینی چاہیے اور ان کی رہائی جو ہے خان صاحب نے آج اس پہ بہت زیادہ بات کی خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے اس الیکشن فراڈ کو اس الیکشن فراڈ الیکشن کمیشن کو اور جو یہ سارا ایک فارم فورٹی سیون کا فراڈ کیا گیا عوام کے ساتھ جو الیکشن کی نام کی اوپر اس کو تحفظ فرام کیا اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے جو کرپشن کیسز تھے مدیبیا پیپر ملک جیسا کیس جس میں اس وقت کے دور میں منی لانڈرنگ کی کروڑنر پہ ڈالنروں کی اربو روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی اس کو تحفظ فرام کیا گیا اور نیاب امینڈمنٹس کا فائدہ جو ہے وہ قاضی فائد زیستہ صاحب کو خود ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو اشراپیہ ہے قاضی ہو اس کے بھی تین فلیٹس ہیں باہر لندن میں انواز شریف کے بھی پروپٹیز باہر ہیں یہاں پہ وہ صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں عوام کا پیسہ لوٹنے آتے ہیں اور اب انہوں نے نیاب امینڈمنٹس کو بحال کر کے جو ہے قاضی صاحب نے اپنی بھی پروپٹی کی اوپر تاکہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ خود بھی اس کے بینیفیشری ہیں انہوں نے جو ان کا کردار رہا اس پہ بہت زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ایک تاریخ کردار ہے انہوں نے پاکستان میں عدلیہ عدالت عدالت عزمہ کو کمزور کیا پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ کمزور کیا جو ہمین رائٹس وائلیشن ہوئی ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا ان کو بالکل اگنور کیا اور الیکشن کے جو فراڈ ہے اس کو انہوں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ملک میں بیٹھتی ہوئی دائشگردی پہ بہت تھا جو ہے وہ کنسرن شو کیا اور انہوں نے کہا کہ جب جب اجنسیز جو ہیں یا لاؤ فرن انفورسمنٹ اجنسیز کو آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لئے لگایا ہوا ہے اور آپ کی فورن پالیسی فیل ہو رہی ہے فورن جو آفیس ہے مسلسل فیل ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے دائشگردی بڑی ہے جس کو جو ہے فوری طور پہ روکنے کی ضرورت ہے کے پی میں بہت زیادہ ابلوچستان میں جو کل مصنون میں بلاسٹ ہوا اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور اپنے ورکرز جو ان کے ڈیٹین تھے ہزاروں ورکرز اس دوران انہوں نے آئی لیف کی کارکردگی کو سراہا کہ جن لوگوں نے ان کی زمانتوں کے لیے کام کیا وہ بہت سراہ اور اس کے ساتھ ورکرز کو انہوں نے کہا کہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں آپ کے لیڈر کا حوصلہ بلند ہے انشاءاللہ یہ جہ دو جہ جاری رہ گی حقیقی ازادی تک ہم پہنچ کے جو ہے وہ دام لیں گے اور اس وقت اس کے تک پوزنے کے لیے جتنی قربانیاں ہوئیں ہم ضرور دیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کے بیٹوں سے بات کروانے کے حوالے سے ابھی تک سات ہفتے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی اور اس کے بعد ایک مہینہ پورا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو اخبار نہیں دی جا رہی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر کیا حالات ہیں باہر کون سی خبر ہے اور دوسری بات جو اہم بات یہ ہے کہ جو نیا ٹرینٹ شروع کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی بھی کسی قسم کا پیغام باہر نہ جائے ہمارے کچھ دوست بھائی صحافی بھی جاتے ہیں لیکن شاید چینل اور چینل کی جو ہے وہ مجبوریاں ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کا پیغام باہر نہیں جایا جا سکتا اسی لیے جو ہم نے کچھ ٹویٹس کیے تھے اس کے بعد آج میرے اور نئی پنجوتہ صاحب پہ پابندی لگا دی گئی آج جیل حکام نے اسلامباد ہائی کورڈ کا جو فیصلہ تھا جس میں ہمیں اجازت دی گئی تھی اس پہ اس پہ ہمارے پہ پابندی لگائی گئی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہم سنوار کو توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے